موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر بیماری اور بری وعبہ سے بچائے الہی آمین اور آج جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ افتار روٹین بھی شیئر کروں گی تو بس آج میں آپ لوگ کے ساتھ افتار روٹین شیئر کر رہی ہوں اور یہ میری جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پچیس رمضان کی اور میں نے اس میں افتاری بنائی تھی تو میں نے اپنے محلے میں دسٹریبیوشن کی تھی تو میں آپ لوگ کو دکھا رہے ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں ہو سکتا ہے اس میں کمپلیٹ ریسپیز نہ ہو لیکن یہ ویلوگ کے طور پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ضرور اینڈ تک دیکھئے گا میری ویڈیو اور ضرور اگر آپ پسند رہے تو لائک ضرور کیجئے گا تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں وٹیٹا وڑا آلو کی بالز تو پٹیٹا بالز کہہ لیں آپ یہ جو بھی ہے بہت مزیگی بنتی ہے بہت مزیگی بنتی ہے میں رحل آپ اس کو ہائی ٹی میں بھی شامل کر سکتے ہیں یعنی کہ شام کی چائے کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت مزیگی لگتے ہیں یہاں پہ میں نے آلو نے اس میں ہرہ دنیا ہریمیرچیں اور تھوڑا سا املی کا پلک جو تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اب اس میں میں نے رائی دانا اور وہ تھوڑی سی حلدی کا وہ اس میں بھگا ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور پھر اس کی میں بالز بنا کے اور میں فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں میں اس کو اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے مکس کروں اور آپ کو معلوم ہے میں ہاتھ اپنے بار بار دھوتی رہتی ہوں اور مجھے پلکل پسند نہیں آتا کہ میں ہاتھ زرہ سے بھی گند ہوتے ہیں تو میں خورا ہوں ان کو دھوتی رہتی ہوں تو اس لیے کھانے پکانے کی چیزوں میں زرہ سی حتیات کرنی چاہیے یہاں پہ بس میں ان کی پوٹیٹوز کی بال بنا رہی ہوں اور بالز بنا کے تو میں یہ پھر فریج میں رکھ دوں گی اور یہ بالز اچھی لگتی ہیں بہت مزی کی لگتی ہیں میرے بچوں کو یہ کافی پسند ہے یہاں پہ میں نے رات میں چھولے بھی گو دیئے تھے اور صبح پھر میں نے اوبار لیئے تھے اب یہ کہ چھولے گل چکے ہیں اور کافی دیر پکے تھے کیونکہ میں سوڈا میں نے نہیں ڈالا تھا بغیر سوڈے کے ہی اوبار لیئے تھے تو اب یہ جو ہے اچھی طرح سے گل چکے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں تو اب میں چھولے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے ایڈواؤل میں چھولے لیئے اور اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی پیاز بھاری کٹ کے دھولیا تھا میں نے اس کو ہنکہ سے نمک لگا کے اس کو دھولیا تھا تاکہ اس کی کسیلہ پانو تا وہ نکل جائے نمک ڈال دیا ہے چھولے کی چاٹ کے لیے اس میں میں نے اب میں اس میں ڈال دوں گی کٹیوی لال مرچیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ میں نے اس کے اندر اٹھ کر دیا تھوڑا ساہرہ دھنیا اور پودینہ جو میں نے کٹ کے پہلے رکھ لیا تھا تو یہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی مرچیں ڈال دیاں کٹیوی رکھی ہوئی تھی پہلے تھے وہ میں ہمیں سب چیزیں اس میں اٹھ کر دی ہیں اب یہاں املی کا جو پلپ ہوتا ہے وہ میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں تو بس اب یہاں پہ یہ میں مکس کر دوں گی اور ٹیماتر جو رہ گئے تھے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور جب بھی آپ کوئی بڑی گیدرنگ رکھ رہے ہوں یا کچھ بھی تو آپ سب سے پہلے اپنی جو کٹن کی پروسس ہوتے ہیں وہ آپ کمپلیٹ کر کے اپنے رکھ لیں سب سے پہلے آپ نے ہیسی باتیں لسن ادرک پیس کے رکھنا ہوتا ہے پیاس کارٹنی ہوتی ہی ہارا دنیا پودینہ ظاہر باتیں زیادہ چیزوں میں چاہیے ہوتا ہے ہری مرچیں وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں تو یہ آپ کام پہلے کر کے رکھ لیں تو آپ کا آدھا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو میں تو اسی طرح سے کرتے ہوں یہاں پہ میں اب بنا رہی ہوں بھری بھی ہری مرچوں کے لیے میں آلو بنا رہی ہوں تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے آلو پہلے تو دیلیا تھا میں نے ابلوا اور اس کو اچھی طرح سے پیس لیا تھا اور اس میں اب میں لارم سے نمک اور تھوڑا املی کا پلپ میں اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ویسے آپ اس میں آمچور بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ کھٹا کرنے کے لیے تو وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے اس میں تو اب یہاں پہ میں املی ڈال رہی ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا اس میں چاہٹ مسالہ بھی ڈال دوں گی ایڈ کر دوں گی تو اس سے بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب میں اس کو مکس کر لوں گے اور یہاں پہ میں نے لے رہی ہے بڑی ہری مرچیں اور اب میں آگئی ہوں کمرے میں کیونکہ کچین میں بہت زیادہ گرمی تھی تو میں نے یہ سارے کام جو کیے تھے لگ رہی تھی تو روزہ بھی تھا اس وجہ سے میں نے یہ سب کام میں پھر کمرے میں بیٹھ کے اپنے کرتے ہوں تو میں کمرے میں آگئی تھی اب میں پہلے ہری مرچیں لے کہ میں نے ان کو ساف کر لیا ہے ساف کرنے کے بعد اس کے اندر میں آلو کا جو میں نے مکسٹر بنایا تھا اب وہ میں اس کے اندر بھر دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں جو دیسن کی کوٹنگ ہوتی ہے وہ کروں گی ایک دو دیسن کو میں پس نمک اور میرے ہی ڈال کے سویشی ہلزی سمیٹ کر کے اور بھول کے اچھی طرح سے جو بہتر بناتے ہیں پکوڑوں کا یا آلو کا بنا کے اور میں اس میں ڈپ کر کے اور اس کو فرائے کر لوں گی اور جو جتنی بھی فرائنگ کی چیزیں وہ سب سے آئین میں میں کروں گی سب میں ریڈی کر کے رکھ رہی ہوں پوٹیٹو بولگز میں نے بنا لیا ہے یہ ہری ملچے میں بنا لیا ہے اور آلو کے جو ہوتے ہیں وہ بنا کے میں نے کارٹ کے پانی میں بھگو کے رکھتی ہیں اور دیسن یہاں پہ میں نے رات کا کھانے میں بھی بنایا تھا بھنڈی گوشت تو یہ بھی میرا ریڈی ہو گیا تھا دوپہر میں ہی میں نے جلدل دی یہ بھی لیکن کی بہت میں تو وہ خانہ کھائے جاتے ہیں اور پہ سہری بھی کی جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ میں نے تیار کر کے کھانہ پہلے ہی رکھ لیا تھا ساتھ ساتھ ہی میں کام کرتی رہی اور میں نے کھانا بھی چڑھا دیا تھا تو میرا کھانا بھی ہیڈی ہو گیا ہے بلکل رات میں کے لیے اس کی بھی ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ابھی تو صرف اس لیے آپ پیکچر دیکھ لیں کہ یہ میں نے آج ہی سب تیار کیا تھا تو کھانا بھی تیار ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ افتار کی جو پیپیشن ہے وہ بھی چل رہی ہے اب یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فروٹ چارٹ کی در رہے تو ایسا لگتا ہے جیسے روزہ رکھ رہی نہیں یا روزہ کھولائی نہیں تو بس اس رحے سے فروٹ چارٹ تو ضرور ہوتی ہے اور جب آپ افتار ریسی بھی اتھار رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ایک اچھی لگی تو بس یہاں پہ میں اب یہ بنا رہی ہوں اس کے اندر میں سمپل چارٹ مسالہ ڈالتی ہوں تھوڑے ہی میں نے اس کے اندر وہ ڈالا تھا تو بہتا ہے اس کے اندر چارٹ مسالہ اور تھوڑا سا ٹینگ اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا اور سارے فروٹ وغیرہ کٹ کے ریڈی اوپ کر لی تھی میں نے یہاں پہ میں نے ماسکی دار بھی گو دیتی اور ہم نے اس کو بلینڈ کریوں ماسکی دار کے دھری بڑے بناؤں گی اس میں میں نے ڈال دیا تھوڑا سرزیدہ تھوڑا سا نمک بس بھی جائے کا تھوڑا سانی کا سوڈا ڈالا تھوڑی لال میڈ سے ڈال دیا اور اس کو بلینڈ کر دی یہاں پہ میں دہی کے اندر چینی ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا نمک ڈالوں گی میں اس کے اندر تھوڑا سا نمک میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا دھری بڑوں کا مسالہ بنا کے رکھتے ہو جائے لوں گی اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ میں ڈال دوں گی اس کے اندر اس پچی طرح سے بلینڈ کر لوں گی اچھی طرح سے اس دہی کو پھیٹ لوں گی اور تھوڑا سا اس کے اندر میں پانی چاہے کروں گی زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا پانی ڈالنا کیونکہ پتلا پتلا جو پایا ہو دھری بڑوں میں اچھا نہیں لگتا دھری بڑوں میں تو اس کو اس میں تھوڑا سا گاڑا گاڑا رکھیں گی اب یہاں پہ میرا کام ہو گیا ہے سیف اور سیف فرائے کا یہاں پہ سکرٹل بولز ہیں پکوڑے یا آلو کے فرائے میں فرائے کروں گی میں فرائے کروں گی جو بڑے تھے ان کو میں فرائے کر رہی ہوں اور آپ یقین کر سکتے کہ یہ بہت مجھے دینے پہ اور تیری زیادہ تیسٹی بڑا تھا اور ہر اچھا ٹیسٹ آیا تھا اس کا دھری بڑوں کا اور میں نے نرک بچورا سا پانی میں جھول کے رکھی آتا یہ پکوڑے جو بڑے میں فرائے کریں وہ میں سارے ایٹ کرتے رہوں گی اور یہ میرا دہی تیار یہاں پہ ہری ملتے بھی ملتے فرائے کریں گی تو یہ سارے چیزیں میں یہ سب چیزیں دیکھیں فرائے کرتے جا رہی ہوں اور لوگوں کے دھروں میں اپنے حلیوانوں کے اور اس کے دھروں میں پھانی ساتھ میں جل جلدی میں صبح سے آج لگی رہی تھی اور مطلب صبح سے اٹھ کے میں نے جل جلدی اپنا کام کرنا شروع کر دیا تا اور رات تک تا میں نے یہ سب کام اپنا نے پٹا دیا تا تو یہاں پہ میری سارے پرائے ہو گئی تھی چیزیں اور اچھی ساری ماشاءاللہ سے بن لی تھی سولے چارٹ یہ سب میں نے وہ چیزیں جو ہم نے اپنے گھر کے لیے سب کو یعنی کہ جسٹریٹ کرنے کے بعد یہ چیزیں اپنے گھر کے لیے وہ ہیں یہ ساری چیزیں اور میں برکل بھی اتنی بیزی تھی کہ میں ان کو برکل بھی وہ نہیں کر پائی اور یہ دیکھیں فالسے کا شروع ہے اور شروع بھی دو طرح کے بنایتے ایک تو جامیشیری والا شروع بنایتا اور ایک یہ فالسے کا شروع بنایتا یہ دونوں شروع بنایتے اور ماشاءاللہ بہت اچھی افتاری بنی تھی اور بس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اللہ حافظ